اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹا کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سلمان ماشاءاللہ آج کا مارا سوال ہے خصاص سے متعلق خصاص قرآن مجید میں ایک لفظ ہے خصاص وَلَكُن فِي الْخِصَاسِ حَيَاتُن بَلْكِهِ تو خصاص کے معنے کچھ بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ وَلَكُن فِي الْخِصَاسِ حَيَاتُن يَا أُلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُن تُفْجَحْمُ خصاص کے معنے بتا سکتے ہیں کچھ؟ خصاص کے معنے بدلہ لینا اگر کوئی کسی کی ناکھ پھوڑے تو پھر ہم بھی پھوڑ سکتے ہیں تو بے شک اس کو معاف کرنا بہتر رہے گا اور آپ بتا سکتے ہیں خصاص کے معنے؟ جی اگر خصاص کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرما رہا ہے جان کے بدلے جان اگر کوئی آپ کے بھائی یا بھین کس کا بھی خاتل کرتا ہے تو شریعت کے مطابق آپ اس کا بھی خاتل کر سکتے ہیں مگر بہتر ہے کہ آپ اسے معاف کر دیئیں آپ کو جنت میں کچھ عجر بھی ملے گا اور یہ خصاص کے مطالق جو آیت ہے وہ کا آپ کو یاد ہے؟ جی بلکل وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْسِنَّ بِالْسِنِّ وَالْجُرُوحَ خِصَاصِ اس کے معنے کچھ؟ آنک کے بدلے آنک کان کے بدلے کان جان کے بدلے جان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو معاف کرنے کی دعفیق ادا پرنے ماشاءاللہ آپ لوگا جواب صحیح ہے ماشاءاللہ